مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے جنہوں نے بادشاہوں کو جا کے اسلام کا پیغام دیا ان سفیروں میں جو کومن چیز تھی وہ کیا تھی پرسنیلٹی کے لحاظ سے وہ بڑے خوبصورت تھے اور فصاحت و بلاغت تھی بولتے بڑا جاندار تھے کیونکہ جب کسی کنٹری کے بادشاہ کو پیغام دیا جاتا ہے تو ایسی شخصیت کی سیلیکشنوں کے پرسنیلٹی کا بھی اثر پڑے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کی اتنی فضیلت کے آپ نے فرمایا میں نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی لیکن ان کو سفیر نہیں بنایا دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے سفیر تھے اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو مدینہ آنے پر پابندی لگا دی تھی اور جب یہ مدینہ آتے تو چہرہ ڈھاپ کے آتے عورتیں فتنے میں پڑ رہی تھے ان کو دیکھ کے بہت مشکل ہے سمجھا رہا خواتین کیا ہو جاتی تھی ان کو دیکھ کے عاشق ہو جاتی تھی تو ان کو ایک ڈر تھا کہ برائی نہ پھیلے ورنہ حکم دیا جاتا ہے عورت کو پردہ کرنے کا یہ واحد مردہ جو پردہ کر کے آ رہا ہے سوچو یہ پرسنیلٹی جب روم کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو کر ان کو دعوت لے گی کیسی شخصیت کا اثر پڑے گا نہیں کہ پڑے گا ہمارا وزیر اقتلاع دیکھ لو بھائی پوری دنیا میں ایک نمائندہ ہے ہم سے اچھے ہی ہوں گے میں کوئی مخصوص شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہر دفعہ ہی ہے کوئی میاری نہیں ہے